ناظرین ہزارہ کمیونٹی حقیقت میں کون ہے اور کہاں سے آئی؟ کیا افغان صوبہ، ہزارہ جات اور ایرانی صوبہ خراسہ ہزارہ کمیونٹی کا عبائی لقا ہے؟ کیا ہزارہ کمیونٹی کے عباؤ اجداد منگول یا ترک ہیں؟ دوستو میں ہوں زین کلیم اور ہزارہ کمیونٹی پر اس سریز میں ہم آپ کو یہی دکھا رہے ہیں ناظرین ہزارہ کمیونٹی کی بنیاد ایک پوری اسرار راز رہا ہے ہزارہ کی بنیاد کو لے کر مختلف رائے اور نظریات بیان کیے جاتے ہیں مختلف تاریخدان اور گروہوں نے مختلف نظریات کو لے کر ہزارہ کمیونٹی کی بنیاد بیان کی ہے اور ہر ایک رائے یا نظریہ کو مضبوط اور قابل یقین بنانے کے لیے معلومات یا شواہد موجود ہیں ہزارہ کمیونٹی کی بنیاد کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کو چار بڑے نظریات کے مطالق بتاؤں گا ناظرین ہزارہ کمیونٹی ہزارہ جات اور خراسہ کے عبائی لوگ ہیں ہزارہ جات یا ہزارستان افغانستان میں ہندو کش اور کوہ بابا کی پہاڑیوں میں موجود ہے جبکہ خراسہ ایران کا صوبہ ہے جس کا کچھ حصہ افغانستان میں بھی موجود ہے اس نظریہ کے مطابق ہزارہ کمیونٹی دنیا کے دوسرے عصوں سے سفر کر کے ان علاقوں میں نہیں بسے بلکہ وہ ہزاروں سالوں سے خراسہ اور ہزارہ جات کے ان علاقوں میں رہتے آئے ہیں اس نظریہ کے مطابق ہزارہ کمیونٹی اس علاقے میں الیکزنڈر دا گریٹ کے وقت سے موجود ہے رومی تاریخدان کوئنٹس کے مطابق الیکزنڈر نے ان علاقوں میں فوجی مہم چلائی کوئنٹس کے مطابق ان علاقوں میں رہنے والے ان قدیم لوگوں کی تفصیل شکل نو ظاہری خصوصیات اور ثقافت آج کے دور کی ہزارہ کمیونٹی سے ملتی جلتی ہے اس دلیل کو لفظ ہزارہ خود بھی تقویت دیتا ہے لفظ ہزارہ مقامی بنیاد رکھتا ہے جس کا تعلق ایرہ کوشیہ سے ملتا ہے تاریخدان یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہزارہ مقامی لفظ اوزولہ سے نکلا ہے جو ایرہ کوشیہ کا دوسرا در الحکومت تھا ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں سب سے زیادہ مانے جانا والا نظریہ یہ ہے کہ ان کے اباؤ اجداد منگول ہیں جنہوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور یہاں ہجرت کرائے ناظرین منگولوں کے چھوٹے بودھ سے گروہ تھے اور تاریخدانوں کا خیال ہے کہ ہزارہ کمیونٹی انہی میں سے ایک ہیں نگودری منگول کو آج کی ہزارہ کمیونٹی کے اباؤ اجداد مانا جاتا ہے اس گروہ کو ان کے لیڈر نگودر کے نام سے جانا جاتا ہے نگودر منگول سردار برکے خان کے نیچے کام کرنے والا فوجی جرنل تھا جس کا مطلب ہے کہ نگودر کم از کم ایک ہزار گھروں یا خاندانوں کا سردار اور مشرقی خراسہ کے علاقے کا انچارج تھا ناظرین جب ایل خانان کے ہلاکو خان اور برکے خان کے درمیان جنگ ہوئی تو نگودر نے مشرقی افغانستان خاص طور پر غزنی میں برکے خان کی فوجیوں کی بڑی تعداد پر کنٹرول حاصل کر لیا یہ لوگ ہلاکو خان سے شکست کھا کر مشرق کی طرف چلے گئے اور افغانستان کے حصوں میں جا بسے نگودر منگولز نے کبھی بھی ایل خانان کی حکمیت کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ الگ قوت کے طور پر رہے اور ایل خانان کے دور حکومت میں بکیا منگولوں سے الگ شناخت رکھتے تھے جبکہ بعض نظریوں کے مطابق منگولوں نے چودھویں اور پندھویں صدی میں آہستہ آہستہ ان علاقوں میں ہجرت کی جو ہزارہ کمیونٹی کے اباؤ اجداد ہیں ہزارہ کمیونٹی کو لے کر تاریخدانوں کے نزدیک ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ موجودہ ہزارہ کمیونٹی ترکوں اور منگولوں کے ملاپ میں سے ہیں افغانستان کے ان علاقوں میں ترک قبائل اور منگول ہجرت کرائے اور یہاں آ کر ایک ساتھ رہنے لگے اور یہی ہزارہ کمیونٹی کے اباؤ اجداد ہیں تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی نہ صرف ہجرت کر کے آنے والے ترک اور منگولوں میں سے ہیں بلکہ افغانستان کے پہاڑوں میں رہنے والے ایرانی لوگ بھی ان کے اباؤ اجداد ہیں کیونکہ افغانستان میں کئی ایسے راستے موجود تھے جہاں سے پوری تاریخ میں لوگوں کے کئی گروہ ایشیا میں آئے اور یہاں سے آگے گزر گئے مشہور تاریخدان ایف شورمین کے مطابق منگول خانہ بدوش لوگ تھے جبکہ ہزارہ کمیونٹی کی ثقافت خانہ بدوشوں سے کم جبکہ یہاں کے مقامی ایرانیوں سے زیادہ ملتی جلتی ہے ناظرین اس سریز کے اگلے حصوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہزارہ کمیونٹی میں کیا اب بھی منگول موجود ہیں اور یہ لوگ واپس منگولیا کیوں نہیں لوٹ جاتے اس کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے میں ان پر ہونے والے ظلم اور دردناک قتل عام کے بارے میں بھی بتائیں گے اپنی مفید فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریے گا اللہ حافظ